آپ شہدہ کی تدفین کریں گیرنٹی دیتا ہوں آج ہی کوئٹہ آؤں گا وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے سارے مطالبات مان لیے تو پھر تدفین پر شرط کیوں حکومت تنہا نہیں چھوڑے گی وزیراعظم نے بے حصی اور انسانیت سے آری باتیں کی مریم نواز نے کہا جن پر قیامت ٹوٹی ان سے پوچھئے انسانیت سے آری تو سیاست چمکانے والے ہیں وزیراعظم نے ٹوٹر پیغام اور نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو میں کہا لفظ ہر معاملے پر سیاست کرنے والوں کے لیے استعمال کیا گیا مریم نواز سیاست کر رہی ہیں یہ کون ہوتی ہیں وزیراعظم کو بتائیں کہ ان کو کیا کرنا ہے مریم نواز اور بلاول بھٹو نے کل سیاست کی شیخ رشید کا کہنا ہے سیاسی ایشو نہ بنایا جائے جیسے ہی تدفین ہوگی وزیراعظم کوئٹہ روانہ ہو جائیں گے ایرام مقرر سی ٹی ڈی ولوچستان کے مطابق طلاع پر بیس لاکھ روپے اینام دیا جائے گا وزیراعظم بلوچستان زیال لانگو کہتے ہیں انڈاپریشن شروع ہو گیا شہریوں کا سفر محال منٹوں کا فاصلہ گھنٹوں میں تیہ ہونے لگا نیشنل ہائیوے شارع فیصل گلستان جہور نیو کراچی سمیت کئی مقامات پر ٹرافک بلوک، آفیس پہنچنے اور واپسی میں تاخیر ائرپورٹ کے راستے بند ہونے سے پروازوں کا شیڈیول بھی متاثر معیشت کی بہتری کے لیے حکومت کا ایک اور احسن اقدام وزیراعظم نے سپیشل اکنومک زونز آثورٹی کا افتتاح کر دیا اسلام آباد، لاہوت اور کراچی سمیت پانچ بڑے شہروں میں سپیشل ٹیکنالوجی زونز قائم کیے جائیں گے وزیراعظم نے ریکارڈ ترسلات زر بھیجنے پر بیرون ملک پاکستانیوں کا شکریہ ادا کیا ٹوائٹر پیغام میں کہا چھے ماہ کے دوران چودہ اشاریہ دو ارب ڈالرز ترسلات زر آئے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ کا دورہ بحرین ولی اہید شہزادہ سلمان بن حماد وزیراعظم اور سپریم کمانڈر سمیت اعلی حکم سے ملاقاتیں باہمی تعلقات کو مزید وسط دینے کی عظم کا عیادہ جنرل کمر جاوید باجبہ کو دو طرفہ دفاع تاب ان کے فروغ پر بحرین کی آلاترین اعزاز بحرین آرڈر سے نوازا کیا نیب دے خواجہ عاصف کا بینامی دار ملازم ڈھونڈ لیا ذرائع کے مضابع خواجہ عاصف نے اپنے ملازم تارک میر کے نام پر دو ہزار نو میں کمپنی ریجسٹرڈ کروائی نون لیگی رہنوانے اپنے ملازم کو کمپنی کا پچاس فیصد مالک بنا رکھا ہے باقی پچاس فیصد شیئرز مسرط خواجہ کے نام ہیں کرونا کی دوسری لہر ایک دن میں مزید رہ دو ہزار چار سو پینٹس نائے کیسز پھی ریپورٹ کراچی میں کرونا کیسز کی شرعہ میں اضافہ مصبت کیسز سترہ فیصد تک پہنچ کر ستیفوں کی لائن لگ گئی ٹرم کابینہ کے دو ارکان مصطفی کیپٹل ہل پولیس چیف اور وائٹ ہاؤس کے چھے معاملین بھی احداث چھوڑ گئے سو کانگریس اراکین کا ٹرم کو ہٹانے کا مطالبہ نہ نکالنے پر مواخذے ٹرمپ نے بیس جنوری کو اقتدار کی پرامل منتقلی کا کہہ دیا جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم گدارہ پاکستان مہمان سکارڈ کو سٹیٹ گیسٹ کا درجہ دے دیا گیا وزیراعظم کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری جنوبی افریقہ کی ٹیم سولہ جنوری کو پاکستان پہنچے گی پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دو ٹیسٹ اور تین کی ٹوانٹی میچز کی سیریز ہوگی ہمارے کوئٹہ کے اندر ہماری ہزارہ کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں تھوڑا سا پانچ منٹ لگاؤں گا پہلے ان سے ان کو اڈریس کر لوں اور پھر میں اس کے پر بات کرتا ہوں دیکھیں ہمارے ملک میں جو ہزارہ کمیونٹی کے لوگ ہیں شاید سب سے زیادہ ظلم ان کے اوپر ہوا ہے ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور خاص طور پر پچھلے بیس سال میں نائن الیون کے بعد ان کے اوپر جس طرح کی دہشتگردی کی گئی اور جس طرح کی ظلم کیا گیا قتل کیا گیا ان لوگوں کو کسی اور کمیونٹی کے اوپر اس طرح کا پاکستان میں ظلم نہیں ہوا اور میں کئی دفعہ گیا بھی جب وہاں بڑے بڑے ثانیہ ہوئے میں ان کے ساتھ گیا بھی میں نے ان کا خوف بھی دیکھا ہوا ہے تو جب یہ ابھی انسیڈنٹ ہوا مچ کے اندر یہ جو ہمارے کوئلہ کی کانوں کے اوپر مزدور کام کر رہے تھے اور گیارہ ہزارہ کمیونٹی کے مزدوروں کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا تو میں اس کے اوپر پہلے تو ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک اس سازش کا حصہ ہے جو کہ میں پچھلی مارچ سے پہلے میں نے اپنی کیابنٹ کو بتایا تھا میں نے پھر پبلک سٹیٹمنٹس دی ہیں اس کے اوپر کہ ہندوستان پوری طرح پاکستان کے اندر انتشار پھلانے کی کوشش کر رہا ہے اور ایک جگہ ہے سیکٹیرین ان کا پروگرام بلکہ میں نے اپنی کیابنٹ کو بتایا تھا پچھلی مارچ میں کہ شیعہ اور سنی کے علماء کو قتل کرنا اور ان کے اندر ایک ایک ملک کے اندر انتشار کی کیفیت پھلانا اس میں میں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو خاص طور پر خراجت تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے چار بڑے بڑے یہ جو دہشتگردی کے ایونٹس ہونے لگے تھے اور ایک اسلام آباد کے باہر وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی وجہ سے ہاں بچ گئے اس کے باوجود ایک ہائی پروفائل سنی آلم کا قتل کیا گیا کراچی میں اور بڑی مشکلوں سے ہم نے ایک آگ بجائی جو کہ سیکٹیرین ڈیوائیڈ ہونے والی تھی تو یہ جو ہمیں پہلے سے آئیڈیا تو تھا کہ یہ جو ہوا ہے مچ کے اندر اور جب یہ ہوا تو میں نے سیدھا اپنے انٹیلیجنس کو بھیجا کوئٹا اور انہوں نے بڑی انٹریکشن کیا پھر میں نے اپنے دو فیڈرل منسٹرز کو بھیجا اور ان کو ہزارہ کمیونٹی کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ گمبن پوری طرح ان کے ساتھ کھڑی ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے مجھے خاص طور پر پتہ ہے کہ ان کے اوپر کس طرح کی کس طرح کی پیچھے ظلم ہوئے ہیں اور میں نے ان کو اشورٹی دی کہ ہم ان کی ہر قسم کی جو بچارے لوائیکین ہیں اب ان کے گھروں میں جو کمانے والے تھے وہ مار دیا انہوں نے تو میں نے ان کو اشورٹی دی کہ ہم ان کو پوری طرح کمپنسیٹ بھی کریں گے ان کا ہم پوری طرح دھیان بھی رکھیں گے تو کل تک سب ڈیمانڈز مان چکے ہیں جو بھی ڈیمانڈز انہوں نے کی ہم سب مان چکے ہیں ان کی ایک یہ ڈیمانڈ ہے کہ جی پرائم منسٹر آئے تو پھر ہم لوگوں لاشوں کو دفنائیں گے میں نے ان کو میسج پوچھا یہ ہے کہ دیکھیں جب سب ڈیمانڈز بھی آپ کی مان لی ہیں تو یہ ڈیمانڈ کرنا کہ ہم دفنائیں گے نہیں جب تک پرائم منسٹر آئے نہ یہ کسی بھی ملک کے پرائم منسٹر کو اس طرح کی بلیک میل نہیں کرتے کیونکہ یہ ایک ملک کا جو پرائم منسٹر تھا ہر کوئی بلیک میل کرے گا پھر سب سے پہلے تو یہ جو ڈاکوں کا ٹولہ ہے کہ جی ہمارے سارے کرپشن کے کیسز ماف کرو نہیں تو ہم گورنمنٹ گرا دیں گے یہ بھی تو ایک بلیک میل چل رہی ہے دھائی سال سے تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب ساری ڈیمانڈ بھی مان لی ہیں اور میں نے ان کو کہا ہے کہ جیسی آپ ان کو دفنائیں گے میں کوئٹہ آوں گا اور لوائکین کے ساتھ ملوں گا اور میں پھر آج یہ اس پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج آپ ان کو دفنائیں میں آج کوئٹہ جاتا ہوں اور لوائکین کو ملتا ہوں تو یہ کلیر ہو جانا چاہیے کہ ساری آپ کی ڈیمانڈ بھی مان لی ہیں لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک کنڈیشن لگا دیں جس کی کوئی سمجھ نہیں ہے کہ جب آپ پرائم منسٹر آئے گا تو ہم دفنائیں گے تو پہلے آپ ان کو دفنائیں اور آج آپ دفنائیں تو میں آج آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں کہ آج ہی میں کوئٹہ پہنچتا ہوں اب آمر حاشمی یہ آپ کے پر بہت بڑی ذمہ داری ہے اور ہماری جو آئی ٹی منسٹری ہے امین آپ کو بھی میرے خیال میں یہ ہمیں جس طرح کہا گیا بہت پہلے یہ سٹیپ لینا چاہیے تھا